وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قَاطَمِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يُمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفذه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا انبالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن طراد منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما امترم حضرات محترم ماں اور بہنوں سور نساء کی آیت کریمہ آپ کی روبرو تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو تم آپس میں مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ ہاں اگر کھانا ہو باہم رضا بندی کے ساتھ تجارت کے راستے سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی بہت ساری شکلیں ہیں دھوکہ دے کر کھانا دوسروں کا مال ظلم کر کے کھانا یتیموں کا مال کھانا قبضہ جمع کے دوسروں کے مال پہ ناجائز طریقے سے حاصل کرنا خیانت کر کے کھانا کوئی بھی صورت ہو دھوکہ دھوکہ ہے چاہے مسلمان کے ساتھ ہو چاہے غیر مسلم کے ساتھ ہو دھوکہ کا مال چاہے مسلمان کا ہو چاہے غیر مسلم کا ہو جائز نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل ما لمرئی مسلم الا من طیب نفس کسی مسلمان کا مال جائز نہیں ہے ہاں رضا مندی کے ساتھ اس کا مال آپ کھا سکتے ہیں تو کسی کا مال ہم کھاتے ہیں یہ تو دو ہی راستے ہیں یہ ایک ہے تجارت کے ذریعے سے تجارت کر کے ہم دوسروں کا مال حاصل کرتے ہیں دوسرا جو ہے حاصل کرنے کا ذریعہ ہدیہ ہدیہ کے ذریعے سے بھی رضا مندی کے ساتھ کوئی آدمی مال آپ کو دیتا ہے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ تجارت بھی نہیں ہدیہ بھی نہیں کسی دوسرے راستے سے دھوکے کے راستے سے ہم مال نہیں کھا سکتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مصر یا سیریا ملک شام تجارت کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے نیت بدل گئی رات سو رہے تھے سارے ساتھیوں کو انہوں نے قتل کر دیا قتل کر کے تمام ساتھیوں کا مال لے کر آگئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت کی توفیق دے دی مسلمان ہو گئے پیارے نبی کے پاس آئے اسلام قبول کرے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو مال قتل کر کے حاصل کیے تھے وہ سارا مال اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں ڈال دیے اللہ کے نبی اس مال کو قبول کیجئے اسلام کے راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاسلام فقد قبلنا منکا رہی یہ بات کہ تمہارا اسلام ہم نے قبول کیا تمہارا اسلام لانا تم کو مبارک ہو اچھا کام تم نے کیا لیکن وعمل مال فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ فَلَا حَاجَتَ لَنَا فِيهِ یہ مال جو تم لائے ہو دھوکے کا مال ہے ایسے مال میں ہماری کوئی حاجت نہیں ہم کو ضرورت نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مال چاہے مسلمان کا ہو مال چاہے غیر مسلم کا ہو دھوکے کا مال بہرحال دھوکہ ہے چاہے کسی کے ساتھ بھی دیا جائے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں چند شکلیں آج میں آپ کے سامنے جو ہمارے سماج میں مشہور ہیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں سب سے بدترین صورت ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کی سود کا لیندین ہے سودی نظام ہے وڈی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ نظام اتنا خراب نظام ہے معاشرے میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو غریبوں کا خون چوستا ہے سود کے ذریعے سے غریبوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے سماج کا سب سے بڑا ظالم ہے اس آدمی سود کھانے والا اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی سود کھانے والا اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی سود کھانے والا اس کے اندر غم خواہی نہیں ہوتی وہ ظالم ہوتا ہے دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا ہے زندگی بھر یہ غریب کماتا ہے اور کھاتا ہے یہ سود خور اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا انکنتم مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور سود کا لین دین چھوڑ دو اگر تم تمہارے دل میں ایمان ہے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا اگر سود کا لین دین تم نہیں چھوڑو گے فَأَذَرُوا بِهَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہا اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے تو گویا جو سود کھا رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے تو بہت ناجائز پیسہ ہے سود کا پیسہ اسی طریقے سے دیکھئے سود کی بھی کئی شکلیں سماج میں پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ کسی کو پانچ لاکھ دیتے ہیں کہ میرے پانچ لاکھ تمہارے پاس رکھو کاروبار میں استعمال کر لو مہینے میں بیس ہزار دیو مجھے کافی ہے یہ سود ہے پانچ لاکھ آپ کسی کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنی تجارت میں استعمال کرو یوز کرو مہینے میں مجھے بیس ہزار پہنچ جانا ہے بس تمہارا فائدہ ہو تمہارا نقصان ہو اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں یہ سود کی ایک شکل ہے ہاں اگر سامنے والے کے فائدے اور نقصان میں بھی آپ حصہ دار ہیں تو پھر یہ جائز ہے سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے تو آپ بھی نقصان اٹھائیں گے سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے یہ سورج جائز ہے اس کے علاوہ یہ کہنا تمہارا نقصان ہو یا فائدہ ہو مجھے کچھ لینا دینا نہیں مہینے میں مجھے بیس ہزار پہنچ جانا ہے میں اتنے لاکھ روپے آپ کو دیا ہوں یہ سود کی شکل ہے سماج میں لوگوں کے درمیان یہ بہت چلتا ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے اسی طریقے سے چٹیوں کا سسٹم ہے لوگ چٹیاں چلاتے ہیں چٹیاں چلانے کا نظام بھی یہ بھی سود کی ایک شکل ہے کیا ہوتا ہے اس میں یہ ایک لاکھ کی چٹی ڈالا جاتا ہے جو سب سے پہلے اٹھاتا ہے اسے ساٹھ ہزار ملتے ہیں ستر ہزار ملتے ہیں تیس چالیس ہزار کا گھاٹا ہوتا ہے جو سب سے آخری میں اٹھاتا ہے وہ دیا ہوتا ہے نووت ہزار ایک لاکھ روپے لیکن اٹھاتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار یہ سود ہے تو چٹیاں جو چلنے کا چلایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان یہ بھی سود کی ایک شکل ہے اس طرح اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں لہٰذا ہم سب کو سود کی چنگل سے باہر نکلنا ہے سود یہ سماج کا بہت بڑا گناہ ہے دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی سب سے بدترین شکل ہے دوسری شکل دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی رشوت رشوت جسے لنچم کہتے ہیں یہ میرا حق نہیں ہوتا ہم اس کو لے کر کھا لیتے ہیں مثال کی طور پر میرا فائل پیچھے ہوتا ہے ہم آفیسر سے افسر سے بات کر کے پیسہ دے کے اپنا فائل سامنے کر دیتے ہیں رشوت دے کے اپنا کام جلدی کرنے کے لئے رشوت دیتے ہیں یہ دوسروں کا حق مار نہ ہوا یہ جائز نہیں اسلام کے اندر میرا کام ہے دوسروں کے کام کر کے دینا میرا کام ہی کیا ہے دوسروں کے کام کر کے دینا اس پہ اگر میں پیسے لیتا ہوں تو یہ رشوت ہے کیونکہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ مجھے تنخہ مل رہی ہے تنخے کے علاوہ میں دوسروں سے پیسہ لیتا ہوں پیچھے سے تو کیا یہ رشوت ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے رشوت لینے والے پر رشوت دینے والے پر لہٰذا اسلام کے اندر رشوت دینا بھی ناجائز رشوت لینا بھی ناجائز رشوت لینے والا بھی جہنم میں لہذا رشوت یہ بھی دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی ایک صورت ہے اور ایک شکل ہے رشوت جب عدالتوں میں پہنچتی ہے تو جج بگ جاتے ہیں رشوت جب عدالتوں میں کوٹ میں پہنچتی ہے تو لائر بگ جاتے ہیں رشوت جب کالجوں میں اسکولوں میں پہنچتی ہے تو وہاں جو پرنسپال ہوتے ہیں وہاں کے جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ بگ جاتے ہیں صلاحیتوں کا خون ہوتا ہے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کا خون ہوتا ہے یہ ایک طالب علم ہاں پیسہ دیتا ہے استاد کو تو اس کو جلدی چھٹی مل جاتی ہے ایک استاد تحفہ لے جا کے پرنسپال کو دیتا ہے تو یہ جائز نہیں پرنسپال کے لئے لینا استاد تحفہ دے رہا ہے پرنسپال کو جائز نے وہ رشوت ہے اسلام نے منع کیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ جب چھٹی لینے کی باری آتی ہے تو جس نے تحفہ دیا ہے اس کو فوراں چھٹی مل جاتی ہے جس نے تحفہ نہیں دیا اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے یہی طربہ کے درمیان بھی سٹوڈنٹ استاد کو تحفہ دیتا ہے پڑھائی کے دوران پڑھائی کے ایام میں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ استاد اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے جس نے تحفہ دیا ہے اور جس نے نہیں دیا اس کے ساتھ سختی کا سلوک استاد کا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے رشوت جہاں بھی پہنچتا ہے وہاں ڈگریہ بگ جاتی ہیں کتنے قسم کے گھنڈا قسم کے لوگ پیسے دے کے سرٹیفیکٹ حاصل کر کے بڑے بڑے ہسپتال کھول کے بیٹے ہیں کلینک چلا رہے ہیں قوم کا نقصان کر رہے ہیں ان کو صحیح آپریشن کرنا نہیں آتا ان کو صحیح دوا لینا نہیں آتا صرف پیسے کی بنیاد پہ ایک اچھا پڑھنے والا کلاس میں فشت آنے والا سٹوڈنٹ جو ہے رشوت نہ دینی کو جیسے پیچھے کر دیا جاتا ہے اس کو اور یہ کمزور تعلیم اس کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے رشوت دینے کی وجہ سے اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ رشوت جہاں بھی پہنچتا ہے وہاں صلاحیتوں کا خون ہوتا ہے لہٰذا اناڑی قسم کے لوگ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیتے ہیں رشوت لے کر رشوت دے کر تو لہذا رشوت اسلام میں جائز نہیں ہے ہم سب کو رشوت سے بچنا چاہیے کوئی بھی منصفدار حدیعہ قبول نہ کرے اسلام نے منع فرمایا ہے حدیعہ رشوت کیسے بن جاتا ہے اہل علم نے کہا کہ اگر آپ اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا رشوت کے بغیر آپ کو اپنا حق دینا نہیں چاہتا ہے تو وہاں آپ کو رشوت دینا جائز ہے کیونکہ آپ کا اپنا حق ہے اپنا حق بھی سامنے والا دیتا ہے رشوت کے بغیر ایسی صورت میں علماء اکرام نے کہا ایسی صورت میں رشوت دے کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں گنے گار آپ نہیں ہوں گے رشوت کھانے والا گنے گار ہوگا عظیمت کا درجہ تو ہے کہ آپ رشوت نہ دے لیکن پھر بھی اسلام نے اس کو اجازت رکھی ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے رشوت کے بغیر ناجائز طریقے کے بغیر اپنا حق حاصل نہیں ہوتا ہے تو وہاں علماء اکرام نے اجازت دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک شخص تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں ابن اللہیہ اسے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے مصدق بنا کر بھیجا یعنی اس زمانے میں زکاة وصول کرنے والوں کو بھیجتے تھے گھر گھر جا کے زکاة کا پیسہ لاکے اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے بیت المال میں تو ابن اللہیہ نامی آدمی گیا اور زکاة کی رقم وصول کر کے لیا علانے کے بعد پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ لیجئے یہ زکاة کی رقم ہے اور یہ یہ جو ہے حدیعے لوگ مجھے دیئے ہیں یہ میری رقم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراں وہ حدیعے بھی جمع کرو بیت المال میں جانتے ہو وہ حدیعے لوگ کیوں دیتے ہیں حدیعہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ زکاة وصول کرنے میں نرمی بڑھتے چار بکریہ لینے کے وجہ دو بکریہ لے لے گا کیونکہ حدیعہ ملا ہے نا تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت اس کو بھی رشوت میں شمار کیا ہے ناجہ اس طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کی سماج میں ایک صورت شادی کے موقع پر ہے شادیوں کے موقع پر ڈیمینڈ کر کے لڑکیوں سے جہیز لینا ڈیمینڈ کر کے لڑکی والوں سے جوڑے گھوڑے کی رقم لینا ڈیمینڈ کر کے لڑکی والوں سے نکھے کا کھانا مانگنا ہمارے خاندان میں جو نکھے کا ناشتہ ہوتا ہے صبح میں دس پندرہ ایٹم ہوتے ہیں یہ سب دینا پڑے گا آپ کو تو یہ ڈیمینڈ جو کیا جاتا ہے نا یہ سب حرام کا پیسہ ہے یاد رکھئے اسلامی شادی وہ ہوتی ہے جس میں لڑکی والوں پر ایک روپیہ کا بوجھ نہیں ہے جس کو لڑکیاں پیدا ہوتی ہے اسلامی سماج ہے تو وہ انسان بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس پر ایک روپیہ کا خرچہ نہیں آج الٹا ہو گیا نا ہندوستان میں رہ کے ہندو سماج میں ہم لوگ ان کے بہت سارے ہندوانہ اقائد و اثرات اور رسوم و رواج قبول کر چکے ہیں آج لڑکی پیدا ہوتے تو انسان گھبرا جاتا ہے پورا بوجھ لڑکی والوں پر حتیٰ کہ ولیمے کی جو دعوت ہوتی ہے وہ لڑکی والوں سے وصول کیے ہوئے پیسوں میں ہوتی ہے ایک روپیہ کا خرچہ لڑکے پر نہیں آج الٹا ہو گیا تو یاد رکھئے شادیوں کے موقع پر لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کر کے جتنا روپیہ بھی چاہے روپیہ کی شکل میں ہو جہز کی شکل میں ہو ناشتے کی شکل میں ہو یہ سب دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے میں شامل ہوتا ہے لہٰذا اس کا پائی پائی حرام ہے اس کا ایک ایک روپیہ حرام ہے ہندوستان کے عورتیں اپنے حقوق سے بھی ناشنا ہیں حتیٰ کہ عورت کو شادی کے موقع پر مہر بھی نہیں دیتے لوگ مہر ایک بہت بڑی رقم ہے بہت قیمتی چیز ہے مہر لاکھوں میں ہوتی ہے مہر دیتے کتنا ہیں پانسو پچیس روپے ایک ہزار سولہ روپے کیا ہے اس سے کیا ہوتا بولو مہر اس رقم کو کہتے ہیں شوہر اللہ نہ کرے کچھ انتقال ہو گیا کچھ بھی طرح دے دیا تو مہر کی رقم سے باقی زندگی عورت گزار لے اسے کہتے ہیں مہر پانسو پچیس روپے میں عورت پوری زندگی گزارے گی اور اللہ سلامت رکھے ایک زمانہ تھا اب تو ختم ہو رہا ہے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے شادی کے دفتر میں دو کالم ہوتے ہیں مہر معجل مہر معجل حمزہ کے ساتھ عین کے ساتھ مہر معجل عین کے ساتھ اس کا معنی ہے جلدی ادا کرنا شادی سے پہلے مہر دے دینا دوسرا کالم ہے حمزہ کے ساتھ مہر معجل یعنی بعد میں دیں گے آج بھی بہت سارے بڑے حضرات کو دیکھئے مہر دے کے نہیں پوچھئے ان کو دیکھے نہیں رہتے بعد میں وہ بعد میں چھو جاتا حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے مرنے کے بعد مہر معاف کرو مہر معاف کرو کیا ہے جی پوری زندگی آپ جو تعلقات رکھے وہ ناجائز تعلقات ہیں بغیر مہر کے جو شادی ہوتی وہ ناجائز تعلقات تو یہ چلتا تھا اب علماء اکرام بتا بتا کہ آہستہ سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے الحمدللہ لیکن پھر بھی جو رقم دیتے ہیں وہ بہت کم ہیں نا کے برابر ہیں جو لوگ دیندار گھرانے کے ہیں خوشی ہوتی ہے مہر کی رقم بڑی قیمتی رقم دیتے ہیں سونے کا ہار دیتے ہیں لاکھوں روپیے میں دیتے ہیں یہ ہونا چاہیے تو ہندوستان کے عورتیں اپنے حقوق سے بھی ناشنا ہیں برخلاف سعودی کے عورتوں کے وہ اپنی حقوق میں حد سے زیادہ آشنا ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنا مہر ہوتو شادی کروں گی وہاں کی عورتیں ویسی ہیں تو بہر کیف ہم کو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لئے نصیحت ہے کہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو نوجوان شادیوں میں ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ بے غیرت ہے اس آدمی جو عورت کے دیئے ہوئے پیسوں پر پلتا ہے مرد کو مرد کی طرح ہونا چاہیے مرد کو عورتوں سے اصول نہیں کرنا چاہیے عورت سکون کا ذریعہ اللہ نے اسے بنایا ہے بوجھ نہیں بننا چاہیے تو ایسے جو بھی لوگ ہیں یہ بہت غلط کرتے ہیں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے ہی تو آپ عورت سے قرص کے طور پر لیجئے بولیے مجھے قرص دیجئے ذرا پیسے کی ضرورت ہے لیکن ہوتا کیا ہے آج جا کو تمہارے باپ کے پاس سے دس ہزار لاؤ ضرورت ہے مجھے گھر میں فریج نہیں ہے اس عید کے موقع فریج دے و بولو کیا کیا ڈیمان کرتے ہیں ہر شاد ہر خوشی میں لڑکی والوں سے ڈیمان ہر عید کے موقع پر لڑکی والے کچھ تحفہ نہیں دیے اس میں ناراض ہو جاتے ہیں بے غیرت ہے اسے نوجوان بے شرم ہے اسے لوگ جو لڑکیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کا پیسہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یہ سب ناجائز طریقے ہیں اور بعض گھرانوں میں گھر کے بڑے لوگ بھی بڑے خراب ہوتے ماباپ بھی بڑے زبردستی کرتے ہیں نوجوانوں کو جا بول جا منگوائے پیسے ہاں وہ کرنا چاہتا ہے بیان سن کے اسلامی طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہے مانتے نہیں گھر کی بڑی عورتیں بڑی عورتیں مان نکلے تیار نہیں صحب ہو نا تو ایسے موقع پر اس حدیث کو یاد کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی حتات جائز نہیں ماباپ کا مرتبہ سر اور رانکھوں پہ بہت عزت ہے ماباپ کی دل میں بہت عزت ہے لیکن اس معاملے میں کیونکہ ماباپ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تم اس وقت تک مومن نہیں کہلا ہوگے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ اس کے رسول سے نہیں لے لیتے تو اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو اللہ اس کے رسول کو جج بناو ماباپ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ رد کر دینا چاہیے تو مہرحال دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی ایک صورت کیا ہے شادی بیعہ کے موقع پر ایک اور شکل دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی مال وراثت ماں کا انتخال ہو گیا باپ کا انتخال ہو گیا مال تقسیم کرنے کی جب بات آتی ہے قرآن کریم کس کو کتنا ملے گا پوری تفصیل ہے بھائی کو کتنا ملے گا بہن کو کتنا ملے گا ماں کو کتنا ملے گا بیٹے کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا پورا حصے مقرر ہیں آپ اپنی طرف سے کچھ مقرر کرنے کی اجازت نہیں جو قرآن بتاتا ہے اس کی مطابق لے لینا ہے والی دن گزر جانے کے بعد ہاں کیا کرتے بہت سارے بھائی بہنوں پر ظلم کرتے ہیں شادی میں اتنا دیئے نا اب نہیں دیتے پورا مال میرا ہے گھر میں پورا حصہ میرا جنگل میں پورا حصہ میرا تم کو اتنا ہی باقی سب میرا تو یہ سب مال وراثت کو ناجائز طریقے سے کھانے کی صورت ہے تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد آخری میں کیا فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے نار جہنم ہے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کون جو وراثت کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں یہ تم نے غلط رواج بنایا ہے کہ شادی کے موقع پر اتنا دیا لڑکی کو کس نے کہا دینے کے لئے مد دیو آپ اس موقع پر مد دیجئے اس موقع پر دیجئے وراثت کے موقع پر وہاں دیتے ہیں ناجائز طریقے سے جہاں دینے کا وقت ہے وہاں نہیں دیتے لڑکیوں کو یہ ظلم ہے لڑکیوں پر اور ناجائز طریقے سے مال کھانے کی صورت ہے یہ کون اور شکل ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کی اوقاف کی جائداد وقف جسے کہتے ہیں وقف بوڑ ہمارے پاس ہے تو اللہ والوں نے اس زمانے میں زمین وقف کر دیا کسی مسجد کے نام پر کسی مدرسے کے نام پر کسی مسافر خانے کے نام پر کسی یتیم خانے کے نام پر کسی تنظیم کے نام پر کسی جماعت کے نام پر کسی اسلامی سنٹر کے نام پر اللہ والے لوگ وقف کر کے گزر گئے اور جو لوگ وقف کر کے گزر گئے ان کی وسیعت اور ان کی نیت کے مطابق ہی وہ مال کا استعمال ہونا لیکن کیا آج ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہے بڑے بڑے سیاستدان غنڈا بن کے اس جائدات پر قفضہ کر کے بیٹھے ہیں سیاستدان حکمران قفضہ جمعے بیٹھے ہیں عقاف کی جو قرائے ہوتے ہیں اس کو بھی بنابراہ ادا نہیں کرتے قرائے تو لیتے ہیں جب قرائے کے دکان میں وہ لوگ رہتے ہیں عقاف کے جو بھی قرائے کے مکان ہوتے ہیں اس میں قفضہ جمع کے بیٹھے ہیں کتنا دیتے ہیں مہینے کو پانچ سو روپے اسی بیلڈنگ میں کوئی اور دکان ہوتی ہے دوسرے کو قرائے پہ دیتے ہیں پندرہ ہزار کو دیتے ہیں یوں دیتے ہیں یہ پانچ سو روپے وہی دوسرا بازو والا شاہ دوسرے کو دیتے ہیں کتنے کو دیتے ہیں پندرہ ہزار روپے تو کون کھا رہے ہیں اب کوئی ان کے پاس دیتے ہیں پانچ سو روپے ہزار روپے کوئی قرائے پوچھنے واسطے آتا ہے تو بولتے ہیں کیا تمہارے باپ کا مال کیا جاؤ اس طریقے سے بولتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں تو عقاف کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں جو کہ یتیموں کا حق ہے سماج کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انہما یأکلون فی بطونیم نارا جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں یہ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اوقاف کے اتنے جائدات ہیں اتنے زمینات ہیں سبحان اللہ اگر ان کا صحیح مصرف ہو جائے ہمارے دیش میں غریبی مٹ جائے گی کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا نہیں دیکھے گا اتنے ہمارے اللہ والوں نے اوقاف کی زمینات کو وقف کر کے چلے گئے مہت ساری زمینات ہمارے پاس ہیں اور کتنے لوگ اس پر قفضہ جمعے کتنا زمین ہڑپ کر لیے اسلام تو کہتا ہے ایک بالشت کے برابر زمین اگر کوئی ناجائز قفضہ جمعتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سات زمینوں کو توق بنا کے اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا سات زمینوں کو بعض روایتوں میں سات زمینوں کے اندر اس کو دھسا دیا جائے گا یہ ایک بالشت لینے والے کو آج تو کئی اکروں کو قفضہ جمع کے بیٹھے ہیں تو ان کا حشر قیامت کی دن کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے تو بہرحال ایک صورت ہے اوقاف کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ایک اور شکل ہے ناجائز طریقے سے کھانے کی کاروبار میں دھوکہ اور خیانت تجارت میں بزنس میں کاروبار میں سامنے والے کو چیز کی حقیقت کو بول کے بیچنا یہ ٹیر پرانا ہے دیکھنے میں نیا لگتا ہے لیکن تین سال پرانا ہے دو سال پرانا جو بھی ہے بول کے دینا ہے یہ لکڑی اس کی اہمیت کیا ہے یہ لوہا اس کی اہمیت کیا ہے یہ مال اس کی کالیٹی کیا ہے یہ سو چیز کی حقیقت کو کھول کھول کے بتا کے بیچنا پرانی چیز کو نئی بول کے بیچ دیئے پیسے زیادہ آئے ناجائز مال ہے خراب چیز کو اچھی بول کے بیچ دیئے زیادہ پیسہ آگیا ہے ناجائز مال ہے ان سبت چیزوں کے سلسلے میں ہم کو اللہ سے درنا چاہئے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا اگر خرید و فروخت کرنے والے دونوں سچ بول کے بیچتے ہیں اور چیز کی حقیقت کو وضاحت کر کے بیچتے ہیں اللہ ان کی تجارت میں بہت برکت دے گا وَإِن قَذَبَا وَقَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا اگر بیچنے والا جھوٹ بول کے بیستا ہے چیز کی حقیقت کو وہ پردے کے پیچھے چھپا کے بیستا ہے مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا پیاری نبی نے فرمایا کمائے گا بہت لیکن بے برکت ہو جائے گا مال میں کچھ برکت نہیں ہوگی ادھر سے آئے گا ادھر سے جائے گا رکے گا نہیں وہ مال تو ناجائز مال ہے وہ حرام مال ہے وہ روپیہ روپیہ اس کا حرام کا ہو جائے گا کیونکہ جھوٹ بول کے کمائے ہو جھوٹی قسم کھا کے کمائے ہو چیز کی حقیقت کو چھپا کر تم بیچے ہو مدینہ کے مارکٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک آدمی گیہوں بیچ رہا تھا پیارے نبی نے اس کے اندر تک ہاتھ ڈالی تو دیکھا اوپر سے سوکے ہیں اندر سے گیلے ہیں آپ نے فرمایا یہ کیا ہے اللہ کے بندے اس نے کہا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی نکل اس لئے بھیگے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر بھیگے ہیں اندر تو اوپر بھی بھیگے ہونا چاہیے